کے پاکلام میں سے مقدس پالوس رسول کا فلیپیوں کی کلیسیہ کے نام کا خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی سولویں آیات کے آخر تک خدا ان کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی اور اس تلاوت کو بیٹی ہنہ ہمارے لیے کریں گی جو ہماری سنڈر سکول ٹیچر ہیں مقدس پالوس رسول کا فلیپیوں کے نام کا خط اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی سولویں آیات کے آخر تک خدا ان کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو ضرور اس حوالہ کو نکالیں اور خدا ان کے کلام کی تلاوت کو سنیں مسیح سمے آپ سبوں کی اسلامتی ہو ہمارے لیے آج کی تلاوت فلیپوں کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی سولہ آیات کلام میں کچھ یوں مرکوم ہے پس اگر کچھ تسلی مسیح میں اور محبت کی دل جمعی اور رو کی شراکت اور رحم دلی اور درد مندی ہے تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل رہو یک سا محبت رکھو ایک جان ہو ایک ہی خیال رکھو تفویر کے اور بے جا فخر کے باعث کچھ نہ کرو بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے ہر ایک اپنے ہی احوال میں پڑ نہیں بلکہ ہر ایک دوسرے کے احوال پر بھی نظر رکھے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح سو کا بھی تھا اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا خدا کے برابر ہونے کا قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اکتیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پس کر دیا اور یہاں تک کہ فرمبردار رہا کہ موت بلکہ صلی بھی موت گوارہ کی اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے عالی ہے تاکہ یسو کے نام پر ہر ایک گھٹنا چکے خواہ اسمانیوں کا ہوں خواہ زمینیوں کا خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں اور خدا باپ کی چلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسو مسیح خدا اندھ ہے پس آئے میرے عزیزوں جس طرح تم ہمیشہ سے فرمبرداری کرتے آئے ہو اسی طرح اب بھی نہ صرف میری حاضری میں بلکہ اس سے بہت زیادہ میری غیر حاضری میں بھی ڈرتے اور کامتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیے جاؤ کیونکہ جو تم میں نیت نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادہ کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے سب کام شکایت اور تقرار بغیر کیا کرو تاکہ تم بے عیب اور بولے ہو کر تیڑے کجرو لوگوں میں خدا کے بے نقص پرزند بنے رہو جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو اور زندگی کا کلام پیش کرتے ہو تاکہ مسیح کے دن مجھے فکر ہو کے نہ میری دوڑ دوب پہ فائدہ ہوئی اور نہ میری محنت اکارت گئی خدا ان کے پاک کلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سب کے لیے خاص برکت ہو آمین میرے عزیزو آج ہم کلام مقدس میں آگے بڑھتے ہوئے جب ہم فلیپیوں کے خط میں سے خدا ان کے کلام کو سیکھ رہے ہیں تو ہم آگے بڑھتے ہوئے اسی خط کے دوسرے باب کی سولہ آیات میں سے خدا ان کے کلام کو سیکھیں گے گزشتہ پیغامات جو کلیسیہ میں پیش کیے گئے اس میں ہم نے جو پہلا پیغام سنا وہ یہ تھا کہ فضل میں شراکت ہم سب جن پر خدا کا فضل ہوا ہے ہم سب جب اس فضل میں شریک ہیں تو اس فضل میں شریک ہونے کے وسیلہ سے کون کون سی برکات ہماری زندگی میں ہوتی ہیں اور ہم کس طرح ان برکات کو دوسروں تک پنچا سکتے ہیں تاکہ وہ جو فضل میں شریک نہیں وہ بھی فضل میں آ جائیں اور گزشتہ اتوار کے پیغام میں ہم نے اس بات کو سیکھا کہ ایماندار کی مصیبتیں مصیبتوں میں اس کی ثابت قدمی اور ایک ایماندار کی خدا سے توقعات ہم نے ان باتوں کو سیکھا اور آج ہم خداون کے کلام میں سے اس بات پر گوھر کریں گے کہ مسیح کے حلم اور قربانی کی بنیاد پر ہمیں بھی مسیح کی ماند بنا ہے مسیح کے حلم اور اس کی قربانی کی بنیاد پر ہمیں بھی مسیح کی ماند بنا ہے اور وہ کیسے بنا ہے آج ہم اس بات پر گوھر کریں گے فلیپی کی کلیسی آپ بہت سی کلیسیاؤں میں کئی لحاظ سے ایک نمونے کی کلیسیہ ہے اور مقدس پالوس خداون کا بندہ گرم جوشی سے ان کی تعریف بھی کرتا ہے ہم نے پہلے بات کے اندر پالوس تصول کی باتوں کو سنا کہ وہ ان کے ایمان کی تعریف کرتا ہے وہ ان کی صبر کی تعریف کرتا ہے لیکن آج ہم ایک اور بات پر گوھر کریں گے اور وہ یہ کہ پالوس جب ان کی تعریف کرتا ہے تو ان کے اندر جو جھگڑے ہیں چپکلش اور ایک دوسرے کی خلاف جو گصے ان کی زندگیوں میں موجود ہیں پالوس رسول اس کے بارے میں بھی بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کسی کو اپنا نمونہ نہ سمجھو بلکہ مسیح کی ماند بنو کس کی ماند بنو مسیح کی ماند بنو اور خداون کے کلاب میں لکھا ہے مقدس پالوس ہی کہتے ہیں ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح کا مزاج تھا اکثر ہم اماندار ہوتے ہوئے ہمارے بہت سے آئیڈیل ہوتے ہیں خادمین کم اپنا استاد مانتے ہیں یا آئیڈیل مانتے ہیں کہ جی وہ پالوس صاحب مجھے بڑے پسند ہیں ان کی اداد بڑی پسند ہیں مجھے اس پر کوئی برائی نہیں کہ اگر ہم کسی انسان کو اپنا آئیڈیل مانتے ہوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا آئیڈیل ایک مسیحی کا جو ہونا چاہیے وہ مسیح اسو ہونا چاہیے شاید کوئی خادم جو ایک انسان ہے شاید کوئی پاسبان شاید کوئی مذہبی شخصیت شاید کوئی سیاسی شخصیت جو ہمارا آئیڈیل ہے کبھی کوئی ایسی بات اس کی زندگی میں ہو سکتی ہے یا ہوگی جو ہمیں پسند نہ آئے اور ایسا کرنے سے ہمارے جو جذبات ہیں ان کو ٹھیس پہنچتی ہے لیکن خداون کے کلام میں جب ہم پالوس رسول کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم مزاج رکھنا چاہتے ہو تو وہ اپنی بات نہیں کرتا کہ میں جو تمہارے دنمیان خدمت کرنے آیا بہم نباس جو میرے ساتھ آیا تموتیس جو خدا کا بندہ ہے وہ اس کی مثال پیش نہیں کرتا کہ اس کی طرح کے منو بلکہ وہ کہتا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مشیح یسو کا بھی تھا کس کے جیسا مزاج رکھنا ہے جی مشیح یسو جیسا اور وہ مزاج کیسا تھا ہم اس بات پر گوھر کریں گے دوسرے بات کی پہلی آیت میں خدا ان کا مندہ یہ کہتا ہے پس اگر کچھ تسلی مشیح میں اور محبت کی دل جمعی اور روح کی شراکت اور رحم دلی درد مندی ہے تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل رہو یک سا محبت رکھو ایک جان ہو ایک ہی خیال رکھو یہاں پر لفظ جو پہلی آیت میں آیا ہے وہ ہے پس اگر یہاں پر جو لفظ اگر ہے یہ شک کے لیے لفظ استعمال نہیں ہو رہا ہے اکثر جب کوئی شک کی بات ہو تو ہم اگر کا لفظ استعمال کرتے ہیں ابھی ہم اندر بیٹے ہیں تو آپ سے پوچھا جائے کہ باہر دوب نکل آئیے تو ہم میں سے سر کوئی کہے گا اگر میں باہر جاؤں تو پھر مجھے پتہ چلے گا یہاں پر اندر بیٹے کسے لیکن پالوس رسول یہاں پر جو لفظ اگر ہے اسے شک کے طور پر نہیں بلکہ دلیل کے مفہوم میں استعمال کر رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ تسلیم مسیح میں یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے تسلیم پانی ہے تو وہ مسیح میں ملے گی اس میں شک کی گنجائش نہیں بلکہ وہ دلیل کے ساتھ اس بات کو کہتا ہے کہ اگر کچھ تسلیم مسیح میں اور محبت کی دل جمعی اور روح کی شراکت اور رحم دلی اور درد مندی ہے تو میری یہ خوشی پرو پوری کرو کہ یک دل رہو وہ شک میں نہیں کہہ رہا کہ روح کی شراکت یا تسلیم یا محبت کی دل جمعی رحم دلی درد مندی بلکہ وہ دلیل کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں مسیح میں ملتی ہیں یہ سب چیزیں کس میں ملتی ہیں اگر ہم دنیا کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں اگر ہمیں دوسروں کی رنجش کا ان کے دکھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہمیں تسلی کے لیے کسی انسان کے پاس نہیں جانا اگر ہم کسی سے پریشان ہیں تو ہمیں خداون کے پاس آنا ہے کیونکہ حقیقی تسلی اور اتمنان وہی دیتا ہے خداون کے پاکلام میں پترس رسول نے یہ گواہی دی اور اس نے کہا کہ خداون ہم کس کے پاس جائیں زندگی کی باتیں تیرے پاس ہیں اور مسیح یسو نے کہا کہ میں اپنا اتمنان تمہیں دیے جاتا ہوں اتمنان اور تسلی مسیح میں ہے اور مسیح یسو سے دیتا ہے اور آگے جب ہم دوسری بات اس آیت میں دیکھتے ہیں تو یہ کہا ہے کہ محبت کی دل جمعی محبت میں جب دل ایک ہوتے ہیں تو یہ تب ہوتے ہیں جب ان رشتوں میں جب ان تعلقات میں ہم مسیح کو لے کر آتے ہیں میرے عزیزو وہ ماں باپ کا بچوں کے ساتھ رشتہ ہو وہ میاں اور بیری کا رشتہ ہو وہ معاشرے میں وہ گلی محلے میں رہتے ہوئے ہم یہ کہیں کہ میرا دل اس کے ساتھ نہیں ملتا وہ ہم ایک زبور بھی گاتے ہیں دل میرا نہ اس نہ رہالدہ ہے جڑا چال سدھی نہیں چالدہ ہے اور نہ نار نہ یاری میں پاما ربا گی تیرے نیادے میں گاما ربا مزبور کو گاتے بھی ہیں اور جہاں پر ہمارا دل نہیں ملتا ایک ایماندار کا دل ان لوگوں کے ساتھ مل سکتا ہے یہ ایک ایماندار کا دل ان لوگوں میں جا کر خوش ہوتا ہے جو خداوند میں ہیں کیونکہ اسے وہاں سے روحانی باتیں سیکھنے کے لیے ملتی ہیں پالوس رسول یہ کہتا ہے کہ تسلی مسیح میں ہے اگر تم مسیح میں ہو تو تسلی پاؤگے اور اگر تم محبت میں دل جمعی یعنی تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل ایک ہو تو خداوند کا مندہ یہ کہتا ہے کہ تم مسیح میں آ جاؤ اگر روح کی شراکت یہ روح کی شراکت پاک روح کی بات ہو رہی ہے اگر تم پاک روح میں شریک ہونا چاہتے ہو تو مسیح میں آ جاؤ تو تم اس میں شریک ہو جاؤ گے اگر تم اپنی زندگی میں رحم دلی کو چاہتے ہو تو تمہیں مسیح میں آنے کی ضرورت ہے اور اگر تم درد مندی چاہتے ہو تو تمہیں مسیح میں آنے کی ضرورت ہے اور مسیح کے بغیر ہم ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں پا نہیں سکتے پالوس رسول خداوند کا مندہ دلیل کے ساتھ اس بات کو کہتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میری یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل رہو پالوس رسول نے فلیپیوں کی کلیسیا میں فلیپی کے اس علاقہ میں جس کے بارے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ علاقہ سکندر آزم اس کے والد پلپس کے نام پر اس جگہ کا نام فلیپی رکھا گیا پالوس رسول نے یہاں پر خدمت کی اور اب پالوس رسول قید کی حالت میں ان سے کلیسیا سے دور ہے اور وہ قید کی حالت میں روما میں قید ہے اور وہ اس خط کو انہیں تحریر کر رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے میری یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل رہو یقصہ محبت رکھو یک جان ہو ایک ہی خیال رکھو ایک مسیحی اور اس کے ساتھ جب ہم کلیسیا کی بات کرتے ہیں اگر کلیسیا میں یق دلی نہ ہو اگر کلیسیا میں محبت نہ ہو وہ ایک جان نہ ہو ایک خیال نہ ہو تو کلیسیا میں تفرقہ پڑ سکتا ہے اور کلامی لکھا ہے کہ ہم کلیسیا یا اماندار ہوتے ہوئے مسیح کا بدن ہے ہم کیا ہیں مسیح کا بدن ہے تو اگر بدن میں دماغ ہاتھ کو یہ سگنل دیتا ہے کہ وہ اس جگہ پر جائے اور ہاتھ اس جگہ پر نہیں جاتا اور وہ یہاں پر کھڑا ہے تو اسے ہم منٹل ڈس آرڈرمنٹ کہتے ہیں جب ذہنی توازن خراب ہو جاتا ہے اصل میں ذہنی توازن خراب نہیں ہوتا آگے کے حصے جو ہیں وہ ذہن کا کہنا مانے سے انکار کر دیتے ہیں اور پالوس یہ کہتا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مسیح تم میں قائم رہے مسیح کی محبت تم میں قائم رہے تو تم ان باتوں کو پورا کرو یقصہ یعنی سب سے ایک جیسی محبت کرو اور اس میں وہ سب سے پہلے لوگوں کو جو ایماندار ہیں وہ ان کو تلقین کرتا ہے میرے عزیزو جب یہ چیزیں کلیسیا میں شامل ہوں گی تو لوگ دیکھ کر اندازہ لگائیں گے کہ یہ کلیسیا ویسا ہی مزاج رکھتی ہے جیسا کس کا مزاج ہے مسیح کا مزاج ہے سب بولیں کس کا مزاج ہے اگر کلیسیا میں محبت نہیں اگر کلیسیا میں محبت نہیں تو خاندانوں میں محبت نہیں ہوگی اگر کلیسیا میں پادی صاحب ایلڈر صاحب کو برداشت نہیں کر پا رہے تو پادی صاحب اپنے گھر میں بھی لڑیں گے اگر ایلڈر صاحب دوسرے کسی ایلڈر صاحب کو برداشت نہیں کر پا رہے تو وہ گلی محلے میں بھی لڑیں گے اور اس طرح کیا ہوگا مسیح کا بدن ترقی نہیں پائے گا اور خداون کے نام پر دھبا لگے گا پالوس رسول پندرمی آیت میں یہ بیان کرتے ہیں پندرمی آیت کے آخری سے ملکا ہے جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو دنیا میں کن کی طرح نظر آتے ہیں جی روشنی کی طرح نظر آتے ہیں اگر یہ محبت اگر یہ شراکت ہماری زندگی میں نہیں ہوگی اگر ہم ایک جہان نہیں ہوں گے ہم ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے نہیں ہوں گے تو پھر ہم چراغوں کی طرح نظر آنے والے لوگ اقدم لوگوں کی نظروں میں آ جائیں گے چرچ نے کلیسیا نے بڑی دیر یہ کام کیا کہ انہوں نے چیریٹی کا کام کیا انہوں نے ایک دوسرے کا خیال کیا لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں آج سے اگر ہم ستر سال پیچھے چلے جائیں چرچ میں جب یہاں پر انگریز آئے انہوں نے کام کرنا شروع کیا چرچ کی بنیاد برے سگیر پاک کو ہند میں رکھی گئی تو انہوں نے چرچ میں جب لوگ آتے تھے وہ ان کی راشن کی وسیلہ سے مدد کرتے تھے بچوں کو فری پڑھایا جاتا تھا ان کے لیے نوکنیوں کا انتظام کیا جاتا تھا لیکن کیا ہوا کہ لوگوں نے ان چیزوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا جب فائدہ ملنا ہے تو تب چرچ میں چلے جائیں جب فائدہ نہیں مل رہا روحانی طور پر تو ملتا ہی ہے ہم ان تمام چیزوں کو کھو بیٹھے آج اگر کسی کی بات اگر بات کی جائے کہ چرچ بنانا ہے فنڈنگ کی بات کی جائے تو کوئی بھی شخص بیرون ملک میں سیز کے لیے فنڈنگ نہیں دیتا کہا جائے کسی کو کہ ہم نے چرچ بنانا ہے چھوٹی سی کلیسی ہے وہ پوچھتے ہیں کتنے لوگ ہیں انہیں بتایا جائے پچاس پچپن خاندان ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ سب لوگ اتنے لوگ مل کر ایک چرچ نہیں بنا سکتے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کا خیال نہیں کیا جو کچھ آ رہا ہے ہم یہ سوچتے ہیں وہ میرے پاس میری جیب میں یا میرے گھر میں آ جائے پالوس یہ کہتا ہے تسلی مسیح میں ہے محبت کی دل جمعی محبت میں دل جمعی خداوندیس مسیح میں ہے روح کی شراکت اس میں ہے رحم دل بن جائیں اور اس کے ساتھ درد مندی کو پنائیں تو پھر پالوس یہ کہتا ہے میری خوشی پوری ہوگی اصل میں وہ مسیح کی بات کرتا ہے کہ مسیح اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں تیسری آیت بڑی کابل گوھر آیت ہے اور اس آیت میں ایک بڑا خوبصورت سبق ہمیں ملتا ہے خداوند کا مندہ یہ کہتا ہے تفرقے اور بیجا فقر کے باعث کچھ نہ کرو تفرقے اور بیجا فقر کے باعث کچھ نہ کرو ہمیں جو ان کی گراوٹ کی وجہ ہے وہ فقر ہے اور ہم فقر کرتے ہیں میرے پاس بہت بڑا گھر ہے میرے پاس بڑی بڑی اچھی چیزیں ہیں اچھی چیزیں خداوند کی برکات ہیں لیکن اگر ہم فقر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم دوسروں کو چڑھاتے ہیں یا ہم اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر فقر آ گیا ہے ایسا سب کہنے کی جگہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ سب کچھ خداوند کا دیا ہوا ہے یہ سب کچھ خداوند کی نعمتیں اور برکتیں ہیں کیوں آج ہماری مسیحی قوم وہ تنظلی کا شکار ہے کیونکہ ہم نے مسیح کی تسلی اور مسیح میں رہتے ہوئے جو ایک دوسرے کا خیال تھا وہ رکھنا چھوڑ دیا افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ آج خاندانوں میں اگر کوئی ایک شخص بیرون ملک چلا جائے ملک سے باہر چلا جائے اچھا کمانا شروع کر دے تو وہ اپنے گھر کے سگے بھائیوں کو خیال نہیں کرتا وہ یہ کہتا ہے کہ کہیں یہ مجھ تک نہ پہنچے بہت سے خاندان آپ بھی ان سے واقف ہوں گے میں بھی بہت سے ایسے لوگوں بات سنتا ہوں ان کے اپنے سگے بھائی ان سے نراز ہیں کہ وہ ہمارا خیال نہیں کرتے کہ ان کے پاس اچھی سہولیات ہیں برکات ہیں الٹا آج کل سوشل میڈیا کا دورہ فیس بک پر نئی گاڑی کی تصویر لگاتے ہیں پیچھے گھر میں روٹی پوری نہیں ہوتی تو وہ نئی گاڑیوں کی تصویریں لگاتے ہیں یہ کیوں ایسا ہے کیونکہ ہم ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے پالوس خداوند کا مندہ یہ کہتا ہے کہ تسلی مسیح میں ہے اگر مسیح میں کوئی ہے تو وہ دوسروں کا خیال رکھنے والا ہوگا اور تیسری آیت میں لکھا ہے تفرقے تفرقے کا مطلب ہے لڑائی ہماری لڑائی جگڑا کیا ہے آج ہم دوسروں کو نیچہ دکھانے کے لیے اپنے سٹیٹس کو بڑھا رہے ہیں کہ فلان کے پاس گاڑی ہے میں نے اس سے بڑی گاڑی لینی ہے فلان کے پاس یہ موبائل ہے میں نے اس سے بھی اچھا لینا ہے میرے عجیزو بڑی اچھی بات پچھتے دنوں میں میں نے ایک جگہ پر پڑھی ایک بڑا امیر شخص جس کی بہت بڑی بہت بڑا بزنس ہے پوری دنیا میں جو ایپل آئی فون جو اس کا مالک ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے بہت پیسہ کمایا اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اس بات کو جانا کہ اگر گھڑی میں پانچ لاکھ کی پہنوں یا پانچ روپے کی پہنوں ٹائم دونوں ہی ٹھیک بتاتی ہیں اگر میں مہنگی گاڑی پر سفر کروں اور سسی گاڑی پر سفر کروں دونوں ہی منظر پر پنچا دیتی ہیں اور یہ سب چیزیں ہمارے دل میں کب آتی ہیں جب تفرقہ ہمارے دل اور ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ میں نے دوسرے کو ایسا کر کے دکھانا ہے اور ایسا کرنے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم تو کسی اچھے مرتبے پر پہنچ جاتے لیکن ہمارے دوسرے عزیز و کارب اور رشتہ دار وہ ان سب چیزوں سے محروم رہ جاتے ہیں اب خداون کے فضل سے ہمارے اس کلیسیا میں بہت سے ایسے بھائی ہیں بہت سے ایسے زندگی ہیں جو دوسروں کا خیال کرنے والی زندگی ہیں کسی کے پاس روپیہ پیسہ نہیں وہ ان کی مدد کرتے ہیں کسی کے پاس دوائی لینے کے پیسے نہیں وہ ان کی مدد کرتے ہیں اور میں ایسی زندگیوں کے شکر گزار ہوں جو محبت کی روح سے خیال کرتے ہیں یاد رکھیں جیسا ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ کریں ہمیں بھی سبق دینا ہے اور ہمیں بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرنا ہے اگر ہم معاف کریں گے اگر ہم خیال رکھنے والے ہوں گے تو خداوند بھی ہمارا خیال کرے گا پالو سے کہتا ہے کہ تفرقے یعنی لڑائی کی وجہ سے اور بیجا فقر کے باعث کچھ نہ کرو بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے اور چوتھی آیت میں لکھا ہے ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ دوسروں کے احوال پر بھی نظر کرے ہر ایک اپنے احوال پر نہیں بلکہ کس پر نظر کرے تفرقہ اور بیجا فقر میرے عزیزو یہ خدا کے لوگوں کی ایک بہت بڑی دشمن ہے جب فقر آ جاتا ہے نا انسان میں تو وہ فقر انسان کو اسمان سے زمین پر لا گراتا ہے لیکن جب انسان حلیم بن جاتا ہے تو پھر حلیم کلام میں لکھا ہے کہ حلیم جو ہیں وہ زمین کے وارث ہوں گے حلیم شخص جو ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے کلام میں لکھا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا اور جو اپنے آپ کو بڑا بنائے گا فقر کرے گا اپنے اوپر اپنے اسائشوں پر اپنے کاموں پر کلام لکھا ہے جو اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا جب خدا کے لوگوں میں تفرقہ اور فقر آتا ہے تو اس وقت خاندانوں میں اور کلیسیا میں بھی یہ بات تباہی اور بربادی کا باعث بن جاتی ہے ہمارے ملک میں بہت سے ایسے چرچز ہیں اگر آپ کبھی ملاقات آپ کی میرے ساتھ ہو میں بہت سے ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو ایسے چرچ میں جانے آپ سند کرتے ہیں جہاں پر گاڑیوں کی ایک لمبی لائن لگی ہے جہاں کے جو پادی صاحب ہیں وہ انگریزی میں پیغام دیتے ہیں اچھی بات ہے اس میں کوئی برائی نہیں ملک میں ہمارے ملک میں بھی ایسے جہاں پر جب نکاح کرنا ہے تو چرچ بڑا ہی خوبصورت جانب سند کرتے ہیں جہاں پر جہاں کے بلڈنگ بہت بڑی ہے جہاں پر گاڑیاں بہت سی وہاں پر سارے انگریزی بولنے والے آتے ہیں اور فقر سے کہتے ہیں یہ ساڑے بچے اس شہر جانے جیسے انگریزی بولی جانتی اور خدا کے کلام کی ایک بات پوچھ لیں وہ نہیں آتی یہ فقر اور تفرقہ جو ہے یہ مسیحوں کا ایک بہت بڑا دشمن ہے اور ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اس سے بچیں فلیپی کے کلیسیہ میں بھی ایسے بہت سے لوگ تھے جو فقر کے اندر اپنی زندگی کو بسر کر رہے تھے اور اس فقر کے باعث ان کی زندگی جو ہے روحانی زندگی خراب ہو رہی ہے پالوس رسول ان سے یہ کہتا ہے کہ تفرقہ بازی اور فقر سے بچے رو اور وہ یہ کہتا ہے کہ صرف اپنا ہی خیال نہیں کرنا بلکہ چوتھی آیت میں لکھا ہے کہ ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے دوسروں کے احوال پر بھی کیا کرے یہ دوسروں کے احوال پر نظر کرنا اکثر اس کی تشریح بڑے اور الفاظ میں کی جاتی اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے کے بچے پر نظر کریں کہ وہ کیا کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے مفاد جو ہیں وہ بھی ہماری زندگی میں سرے فرست ہونے چاہیے اگر میرا بچہ رات کو بھوکا نہیں سو سکتا تو پڑوسی کا بچہ جو بھوکا رات سے رو رہا ہے میں جا کر پوچھنا چاہیے کہ کیا ایسا مسئلہ ہے محبتیں تھنڈی پڑ چکی ہیں اور ہمارے اپنے مفاد سرے فرست ہیں ہم دوسروں کا خیال نہیں کرتے اور پالوس خداون کا بندہ فلیپی کی کلیسیا کو اور آج خداون کا کلام ہمیں بھی یہ بیان کرتا ہے کہ ہر ایک شخص اپنے احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسرے کے احوال پر بھی نظر کرے مسیح اسو نے کہا کہ اگر تیرے پاس دو کرتے ہیں تو ایک اس کو دے دے جس کے پاس نہیں ہے اگر تیرا دوست تیرے پاس آئے اور وہ کہے کہ میرے بچے بھوکے ہیں اور ہم اسے کہیں کہ ٹھیک ہے تو اپنے گھر جاں میں دعا کروں گا تو کیا دعا کرنے سے اس کے بچے جائیں ان کے پیٹ بھر جائیں گے جی بولیں ایسا ہو سکتا ہے صرف دعا کرنے سے نہیں بلکہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہمیں وہ بھی دینا ہے ایسا کرنے سے مسیح کی محبت ہماری زندگی میں ظاہر ہوگی اور وہ بات جو خداون کا بندہ فلیپی کے امانداروں کو بتاتا ہے کہ حلم اور قربانی ہمیں اس کو دینا ہے تب ہی ہم مسیح جیسا مزاج رکھیں گے تب ہی ہم مسیح جیسے ہوں گے تب ہی ہم مسیحی کہلائیں گے لفظ مسیحی کا مطلب ہے مسیح جیسے تب ہی ہم مسیح جیسے بنیں گے جب ہماری زندگی میں یہ باتیں شامل ہوں گی تو ہر ایک دوسروں کے حوال پر بھی نظر کریں جیسے ہمارا مفاد ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے ہم نے دوسروں کے حوال پر بھی گوھر کرنا ہے قلام میں لکھا ہے اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو پھر تم نے کیا کیا اگر ہمارا بھائی ہے اس نے ہمیں کرسمس پر سوٹ دیا ایک سوٹ ہم نے اس کو دے دیا تو پھر کیا ہم نے بڑا کیا اس کے پاس تو پہلے ہی بہت ہے ہمیں اس کی مدد کرنی ہے جس کے پاس پہلے کچھ موجود نہیں اور خداون کا بندہ ایک خوبصورت مثال بیان کرتا ہے پانچوی آیت سے ہم پڑھیں گے خداون کے کلام میں لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسو کا بھی تھا کس سے ایسا مزاج رکھنا ہے جو مسیح یسو کا تھا مسیح یسو کے مزاج میں یہ بات شامل ہے کہ جب پانچ ہزار لوگ مسیح یسو کے پیچھے ہیں اور شاگرد یہ کہتے ہیں کہ خداون یہ لوگ بھوکے ہیں ان کے لئے کھانے کا انتظام کرنا ہے تو مسیح یسو یہ کہتے ہیں کہ تم ہی ان کے لئے کھانے کا کیا کرو انتظام کرو تو وہاں پر اندریاس خداون یسو مسیح کا شاگرد وہ وہاں پر ایک چھوٹے لڑکے کو مسیح یسو کے پاس لے کر آتا ہے تو مسیح یسو نے یہ نہیں کہا پانچ روٹیاں اور کتنی مچھلیاں دیجئے دو مچھلیاں ہیں تو بڑھاؤنا پر لو مہتیں کھا وہاں مہتیں استاد ہیں مہتو پادری ہوں سب سے پہلے مہل ہوں باقی دنیا بھوکی رہتی ہے تو رہ جائے مسیح یسو کے مزاج میں یہ بات شامل ہے کلام میں لکھا ہے مسیح یسو نے پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں لی ان پر برکت چاہی اور کیا کہا کہ اس کو ادھر میرے میرے ٹینٹ میں رکھ دیں اسے کیا کہا مسیح نے جاؤ اور انہیں لوگوں میں بانٹ دو کیا کرو انہیں لوگوں میں اور لکھا ہے کہ جب وہ جا کر پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں کو پانچ ہزار لوگوں میں بانٹ نے چل پڑے میں اکثر اس بات کو سوچتا ہوں کہ کتنے اچھے اور فرما بردار شاگردوں انہوں نے سوال بھی نہیں کیا مسیح یسو پانچ روٹیاں دو مچھلیاں کنوں 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 نہیں کہا کہ تو سیدھے بارہ پہ لو کھاؤ انہوں نے اپنی کلام سنا کے پہی دینا ہے کلام میں لکھا ہے مسیح نے کہا جاؤ اور انہیں لوگوں میں بانٹ دو لکھا ہے کہ لوگوں نے سیر ہو کر کھایا اور کتنی ٹوکریاں انہوں نے واپس اٹھائیں بارہ ٹوکریاں یہ مسیح یسو کے مزاج کی برکت ہے اور پالوس یہ کہتا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو اگر روٹی ہمارے پاس ہے تو اسے بانٹ کر کھائیں تو خداوند اس میں برکت دے گا لیکن اگر اسے چھپا لیں گے تو پھر برکت جو ہے وہ رک جائے گی آج صبح میں اپنی بہن کے ساتھ یہ بات کر رہا تھا کہ وہ گھر جس میں سے بھوکوں کو روٹی ملتی ہے اس میں کبھی بھی روٹی ختم نہیں ہو سکتی خداوند کی یہ برکت جو رزق کی برکت ہے اگر ہم اس کو دوسروں تک جو ضرورت مند ہے پنچاتے جائیں ہم اچھا مزاج مسیح جیسا مزاج رکھیں تو یہ برکت جو ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگی لیکن جب ہم نے اپنے ہاتھ کو روک لیا یہ ہم نے سٹور کرنا شروع کر دیا اکٹھا کرنا برا نہیں لیکن بہت زیادہ اکٹھا کرنا کلام میں لیکن امیر شخص کی مثال ہے امیر شخص نے کیا کہا کہ اے جان تیرے پاس بہت سے سالوں کے لیے بہت کچھ ہے کھا پی اور کیا کر ایش کر کلام میں لیکن مسیح یسو کہتے ہیں کہ اے ندان تیری جان آج ہی تجھ سے لے لی جائے گی یہ سب کچھ کس کا ہوگا ہم جب ان سب چیزوں کو سٹور کرتے اور اپنے لیے جمع کرتے ہیں زخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور ان لوگوں کو جو بھوکے ہیں بھول جاتے ہیں تو اصل میں ہم مسیحی نہیں ٹھہرتے مسیح جیسے نہیں بنتے بلکہ ہمارا مزاج دوسرے لوگوں جیسا ہو جاتا ہے اور آگے وہ بات کرتا ہے کہ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے موشہبہ ہو گیا یہ بات پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے کسی کو جب مدد کرنی ہے تو ہم نے مزاج مسیح سجا سے رکھنا ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ ہمارے پاس کوئی اختیار آ گیا ہے کسی جگہ پر خدا نے ہمیں بڑا بنا دیا یا کوئی پادری کوئی ایلڈر کوئی بڑا عدہ میں مل گیا ہے تو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر مارے نہ لوگوں کا خیال کریں میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب خدا اندہ نے کسی جگہ پر پہنچا دیتا ہے تو وہ جینے نہیں دیتے دوسروں کو دوسروں کے خلاف وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کسی شخص کو کسی دوسرے کے ساتھ اڑا دیا انسان کو انسان نہیں جانتے پالوس رسول مسیح یسو کے مزاج کی بات کرتا ہے کہ جب سب کچھ اس کے پاس تھا اور کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا اس بات پر فخر نہیں کیا بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ خادم بن گیا کیا بن گیا آسان ترجمہ اس کا یہ ہے کہ وہ نوکر بن گیا اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے اس نے ان کے لیے سب کچھ فراہم کیا اس نے ان کے لیے سب کاموں کو سر انجام دیا اور کیوں کیا اس نے ایک نمونہ دیا کہ تفرقہ اور فخر ہم اپنی زندگی میں نہ رکھیں مسیح یسو کی ذات میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کہیں پر بھی فخر کی بات ہمیں نظر نہیں آتی جب وہ لازر کی قبر پر کھڑا ہے کہ وہ خود خدا ہے لیکن وہ اپنے باپ سے منت کرتا ہے کہ اے باپ میری دعا سن اور مجھے یقین ہے کہ تُو میری دعا سنتا ہے اور جب اس نے کہا اے لازر قبر سے باہر آجا تو کیا ہوا لازر قبر سے باہر آگیا مسیح یسو نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اختیارات کو اپنے پاس رکھتے ہوئے اس نے ان اختیارات کا غلط استعمال نہیں کیا آج جب ہمارے پاس کوئی اختیار آجائے خاندانی طور پر کلیسیا میں رہتے ہوئے کوئی کام کوئی خدمت ہمارے پاس آجائے تو لوگ اپنی اختیارات کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں کلام مقدس میں ہمیں ایسے بہت سے بادشاہ ہوں ایسے بہت سے لوگوں کا ذکر ملتا ہے جب انہوں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا تو خداون نے انہیں ان کے منصف سے انہیں اس جگہ سے جو خداون نے انہیں بخشی تھی خداون نے انہیں ہٹا دیا ایلی کہن اس کے بیٹے جنہوں نے کہن بننا تھا کلام میں لکھا ہے کہ جب کہن ہے کہنوں کے بچے لاوی کی نسل میں سے وہی کہن آگے بنتے تھے لیکن ایلی کہن جو ہے جو سیمل نبی کو حیکل میں کلام بھی سکھاتا تھا اس کا استاد بھی ہے ایلی کائن کلام مقدس میں سیمل کی کتاب میں اس کا ذکر ہے خداون نے اس کے بیٹوں کو اس کے بیٹوں کو خدمت نہیں دی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ برے اور بدکار لوگ تھے جب لوگ ہم خداون کے لوگ ہوتے ہوئے خداون کے دیوے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں تو پھر خداون اس منصب کو خداون اس عوضہ کو ہم سے چھی لیتا ہے اگر ہمیں کوئی منصب یا اختیار ملا ہے تو کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ہمیں مسیح یسو جیسا بننا ہے اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ کلام ملکہ ہے بلکہ اپنے آپ کو کیا کر دیا خالی کر دیا اور خادم لوگر کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ لفظ مشابہ کا مطلب ہے کہ انسانوں جیسا بن گیا ہے وہ خدا تھا اور کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ ایسا بن گیا تو انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پس کر دیا اور اتنا فرما بردارہ کہ موت بلکہ سلیبی موت گوارہ کی آج اگر کوئی اختیار والا شخص ہے اس کو کچھ ملے ہمارے ملک میں بھی یہی حال ہے اگر فانڈز کی بات ہوئے تو سب سے پہلے جو ایم پی ای ایم 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 وہ سب سے پہلے اپنے گھر ٹھیک کرواتے ہیں جب کئی باہر سے فانڈ آجے سب سے پہلے وہ اپنے کاموں کو کرتے ہیں اور مذہبی سائٹ پر بھی یہی سب کچھ موجود ہے کلام میں لکھا ہے کہ ہمیں اختیارات رکھتے ہوئے مسیح یسو جیسا مزاج رکھنا ہے وہ انسانی شکل میں ظاہر ہوا اس نے اپنے آپ کو پس یعنی نیچے کر دیا اور کلام میں لکھا ہے کہ یہاں تک فرما بردارہ کہ موت بلکہ سلیبی موت گوارہ کی اور اس کا ایک خوبصورت ریزلٹ بھی ہمیں کلام میں ملتا ہے اور پالوس رسول بیان کرتا نومی آیت میں کہ اس واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا جس نے اختیار کو قبضے میں نہیں رکھا اپنے آپ کو پس کیا خادم کی صورت اختیار کی خدا نے بھی اس کے نام کو سربلند کیا اور کلام میں لکھا ہے خدا نے اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے کیا ہے آلہ ہے جو کیا ہے سب ناموں سے اور کلام میں لکھا ہے نہ صرف ایک نام دیا بلکہ یہ بھی کہا کہ ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے جو کہ خواہ اسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں اور خدا باب کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسو مسیح کیا ہے خداوند ہے وہی مالک ہے مزاج مسیح یسو جیسا ہوگا رویہ مسیح یسو جیسا ہوگا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ لوگ آپ کو اچھا نہ کہیں اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نے فلان کے لیے اتنا کیا اس نے میرے لیے کیا کیا جب ہمارے دل میں کھوٹ ہوتا ہے جب ہم مسیح یسو جیسا مزاج نہیں رکھتے وہ ایک بڑی کہاوت مشہور ہے دنیا میں نیکی کر اور کیا کر دے ہم نیکی کر کے عجر بھی اسی بندے سے لینا چاہتے ہیں اگر کر خداوند کے لیے رہے ہیں خداوند کے نام پر کر رہے ہیں تو عجر کی توقع بھی اس سے ہی رکھیں کلام میں لکھا ہے کہ جب ہم ایسا کریں گے تو جیسا مسیح کو خداوند نے سربلند کیا اسے وہ نام بکشا جو سب ناموں سے آلہ ہے ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے جھکتا ہے اسمانیوں کا بھی زمینیوں کا بھی اور ان کا بھی جو زمین کے نیچے ہیں اور خدا کے جلال کے لیے ہر زبان اقرار کرتی ہے کہ یسو مسیح خداوند ہے جو کوئی یسو مسیح کو خداوند نہیں مانتا جو کوئی اپنی زبان سے اقرار نہیں کرتا وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث نہیں بن سکتا اور یہ سب کچھ کیوں ہوا مسیح یسو نے ان سب چیزوں کو اپنی زندگی میں اختیار کیا آج میرے عزیزو جو پیغام ہے وہ بھی یہ ہے کہ مسیح کے حلم اور قربانی کی بنیاد پر ہم مسیح کی مانت بنیں جب ایسا مزاج ایسی ہماری نیچر فطرت بن جائے گی تو یاد رکھیں دنیا کے لوگ آپ کو اچھا کہنا شروع کر دیں گے اور آگے جب ہم باروی آیت میں آتے ہیں تو پالوستحول اب ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آگے کلیسیا کو یہ نصیحت کرتے اور کہتے ہیں اے میرے عزیزو جس طرح تم ہمیشہ سے فرما برداری کرتے آئے ہو اسی طرح اب بھی نہ صرف میری حاضری میں بلکہ اس سے بہت زیادہ میری غیر حاضری میں ڈرتے اور کامتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیے جاؤ اپنی نجات کا کام کیا کیے جاؤ یاد رکھیں نجات ہمیں کاموں کو کرنے سے نہیں ملتی نجات یہ ہمیشہ کی زندگی کاموں سے نہیں ہے لیکن نجات یہ آفتہ ہو کر جب ہم اچھے کام کام کرتے ہیں تو اس سے خداوند کے نام کو جلال ملتا ہے اس سے کیا ملتا ہے خداوند کے نام کو اکثر یہ بڑی بیعث کی جاتی اور کہا جاتا ہے کہ جی مسیح اسو کو قبول کر لیا میں کیوں کسی کے مدد کروں ایدنا کی ہونا ہے نجات ہم انہیں اسو تھی مان لے آکے ملنی میرے عزیزو ہمارے جو نیک کام ہے اس سے خداوند کے نام کو جلال ملتا ہے پالوس یہ کہتا ہے کہ یہ کام نجات کلام میں لکھا ہے کہ نجات کا کام کیے جاؤ نجات کا کام کیا مطلب ہے نجات ہی آفتہ ہوتے ہوئے ہم ان کاموں کو کرتے جائیں غیر مسیحی جب کسی غریب کی مدد کرتے ہیں غیر مسیحی جب کسی بیوہ کی مدد کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم ثواب کمار رہے ہیں کیا کہتے ہیں ہم کیا کمار ہیں لیکن مسیحی ثواب کمانے کیلئے ایسا نہیں کرتا وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے خداوند نے یہ حکم دیا ہے خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ یتیموں کی بیواؤں کی غریبوں کی مدد کرو وہ اس لیے نہیں کرتا کہ اس کو کرنے سے میری نجات جو ہے میں جنت کے قریب چلا جاؤں گا نجات صرف اور صرف مسیح سوپر ایمان لانے سے ملتی ہے لیکن نجات یہ ہوتے ہوئے جب ہم ایسے کاموں کو کرتے ہیں تو پھر ایسے کاموں کو کرنے سے خداوند کے نام کو جلال ملتا اور ہماری خوبصورت گواہی قائم ہوتی ہے پالوس کہتا ہے کہ میری حاضری میں بھی جب میں درمیان میں ہوں تب بھی ایسا کرو اور میری غیر حاضری میں بھی نجات کا کام کیا جاؤ کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادہ کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ ضروری نہیں کہ جب تصویر بنے تب بھی ہم نے کسی کی مدد کرنی ہے یہ بڑی بحث چلتی رہی پچھلے دنوں میں بھی کرونا کے دنوں میں بہت سے لوگ وہ تصویریں بنا کر ایسے کاموں کو سر انجام دیتے رہے کہ کسی ایک کو دینا اور بتانا کہ پچاس لوگوں بھی مدد کی ہے میرے عزیزوں کلام میں لکھا ہے خداوند کا بندہ یہ بیان کرتا ہے کہ یہ نیک ارادے کو انجام دینا یہ خداوند ہمارے اندر پیدا کرتا ہے ہم نے خداوند کو خوش کرنا ہے نہ کہ دنیا کو اور جب ہم خداوند کو خوش کرنے کی جانب رہیں گے تو پھر برکت اور عجر بھی ہمیں خداوند سے ملے گا اور لکھا ہے کہ سب کام شکایت اور بغیر تقرار کے کیا کرو تاکہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر ٹیڑے اور کجرو لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بنے رہو جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو اور زندگی کا کلام پیش کرتے ہو پالوس یہ کہتا ہے کہ جب کسی کی مدد کرنی ہے مسیح جیسا مزاج بن گیا تو پھر شکیتہ نہیں کرنی ہے ویک ہو جی میں فلانے وقت یہ نہیں مدد کی تھی یہ تھی ہے یہ سان فراموش کلام میں لکھا ہے وائز کی کتاب میں کہ اپنی روٹی پانی میں ڈال دے اپنی روٹی کس میں ڈال دے روٹی پانی میں ڈالنا بے کوفی ہے روٹی پانی میں ڈالیں گے تو کیا ہوگی گل جائے گی لیکن کلام میں لکھا ہے کہ اپنی روٹی پانی میں ڈال دے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا ہم کہتے ہیں نیکی کر اور دریاء میں ڈال خداون پر چھوڑ دیں وہ ہی ہمارے لئے برکت کا باعث بن جائے گی اکثر ہم ایسے لوگوں پر انویسٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں پر خرج کرتے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے کہ الٹا یہ میرا ہی نقصان کرے گا لیکن خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ سب کام شکایت اور بغیر تقرار کے کرو دینا ہے تو دے دو وہ آپ کو جو کچھ بھی کہہ رہا ہے آپ اس کو چھوڑ دیں اکثر اوقات ہم ایسے لوگوں کو دیتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ لو جی ادھنا منوں کی ملنا ہے خداون کے لئے کر رہے ہیں تو عجر کی توقع بھی خداون سے کریں کلام میں لکھا ہے کہ دنیا میں تم چراغوں کی ماند ہو آپ کی اچھائی آپ کے لئے برکت کا باعث بنے گی آپ کی اچھائی اس شخص کو کبھی نہ کبھی ضرور تبدیل کرے گی مسیح یسو نے بھی جب لوگوں کے لئے اس نے کھانا مہیا کیا جب اس نے ان کی ضروریات کو پورا کیا جب اس نے شفاہ دی وہ سب لوگ جنہوں نے روٹیاں کھائی وہ سب لوگ جنہوں نے شفاہ پائی وہ سب لوگ جنہوں نے مردے زندہ ہوتے ہوئے دیکھے وہ سارے جب مسیح یسو کو سلیب دی جاری تھے سارے پیچھے نارے مارنڈے سن اسے کیا کرو سلیب دو لیکن مسیح یسو نے یہ سب کچھ کرتے ہوئے ان باتوں کا نہیں سوچا ہمیں بھی ایسا ہی مزاج اپنانے اور اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں حلم اور قربانی میں مسیح یسو کی بنیاد کو لیتے ہوئے ویسا ہی بننے کی ضرورت ہے پالوس یہ کہتا ہے کہ یہ تسلیح مسیح میں ہے اگر آپ کسی کے لئے کچھ کر رہے ہیں اور وہ آپ کو آپ کا شکریہ بھی دا نہیں کر رہا تو مسیح سے عجر کی امید رکھیں وہ آپ کو تسلیح دے گا اس کی روح میں شراکت رکھیں رحمدلی کو اپنائیں دردمندی کو اپنائیں یک دل رہیں محبت رکھیں ایک جان ہو اور دوسروں کا خیال رکھیں اور کلام میں لیکن ہے کہ سب کچھ بغیر تقرار کے اور بغیر شکایت کے کرنا ہے تب ہی ہماری زندگی کے کام جو ہیں وہ ہمارے لئے برکت کا باعث بنیں گے عجر کی امید اور توقع خداون سے رکھیں مزاج مسیح یسو جیسا رکھیں تو یہ سب کچھ ہمارے لئے بابرکت ہوگا اگر ہم سب کچھ کر کے انجام کی امید آدمیوں سے رکھتے ہیں تو کلام یہ لکھا ہے جب ہم روزہ کے حوالہ سے مقدسمتی کی انجیل میں پڑھتے ہیں کہ اگر روزہ رکھا اور آدمیوں کو پتا چل گیا تو پھر عجر کی توقع بھی ان سے کی جائے گی اگر خرات کر رہے ہیں اور اپنے آگے آگے ڈھول بجا رہے ہیں کہ جی آج میں کچھ ونڈڈے ہیں آج میں کچھ کسی دی مدد کرنی ہیں تو اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر جن کے لئے آپ کر رہے ہیں عجر بھی ان سے ہی پائیں گے اگر خداون کے لئے کچھ کرتے ہیں جس میں خداون کے لئے خداون کے گھر میں دینا ہے کلام میں لکھا ہے کہ جو کچھ تیرا دہنہ ہاتھ کرتا ہے بائیں کو پتا نہ چلے یہ خرات کرنے کے بارے میں ہیں اگر کسی کی مدد کی ہے چھپ کر کے کر دیں کسی کو پتا نہ چلے میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں گزشتہ سالوں میں مجھے پتا چلا ہمارے یہاں پر سینٹ پال سکول نڑپا میں مہترم بشب اکرام ڈینیل صاحب جو خداون کے پاس چلے گئے ہیں ان کے بارے پتا چلا کہ انہوں نے دس سے پندرہ لوگوں کی مدد کی ان کی وفات کے بڑے سالوں کے بعد کوئی تین چار لوگ یہاں پر آئے انہوں نے کہا جی ہماری تو ساری پڑھائی میٹر کے بعد ساری پڑھائی جو ہے وہ انہوں نے پوری انہیں وفات پائے بھی بائیس سال کا عرصہ گزر گیا انہوں نے کسی کو بتایا ہی نہیں تھا ایسے ہی ہمیں خداون کے لوگ ہوتے ہوئے دوسروں کی مدد کرنی ہے اور پھر سب کچھ کرتے ہوئے کلام لکھا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کس کا مزاج تھا مسیح اسو کا پادی صاحب جیسا نہیں بننا کسی بشپ جیسا نہیں بننا کسی مذہبی شخصیت یا سیاسی شخصیت جیسا نہیں بننا کہ بس پیسے ہے تو میں اس کی طرح کروں گا مسیح جیسا بنیں اگر ہم اس جیسے بنیں گے تو پھر خداوندہ میں سر بلند کرے گا اور وہ سب کچھ جو ہم سوچ نہیں سکتے وہ سب کچھ جہاں سے ہم نے کبھی سوچا نہیں توقع نہیں کی خداوندہ ہمارے لئے برکات کے سلسلے وہاں سے شروع کر دے گا خداوند اس کلام کی وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت بخشے اور ہم یہ توفیق بخشے کہ ہم خداوند میں بڑھتے اور ترقیہ حاصل کرتے جائیں آمین